کوئی انسان دوسرے انسان کا حاکم نہیں ہو سکتا کونو عباد اللہ اخوانہ حاکم ایک ہے اللہ ان الحکم اللہ اللہ تم سب اس کے محکوم ہو کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ شیطان نے اڑنگا لگایا اس آزادی کا ترنگ اس کی ترنگ بڑھائی مادر پدر آزادی بن دی اللہ سے بھی آزاد چلو سکنر نظام بناو کوئی قید نہیں کوئی الہامی کتاب نہیں کوئی کسی آسمانی شریعت نہیں اپنے مند سے نظام تلاش کرو اپنے عقل سے راستہ تلاش کرو شیطان جو ہے وہ تو جبک اردو کی ایک کہاوت ہے تو ڈال ڈال میں پات پات اس نے جو محلت مانگی تھی اللہ سے فانزلنو الہ یوبی معصون اللہ نے اسے محلت دی اور نکانہ میں دکھا دوں گا کہ یہ انسان آدم کی اولاد یہ اس مقام کی مستحق نہیں ہے جو تُو نے اسے عطا کر دیا میں ثابت کروں محمد نے مساواد دی صلی اللہ علیہ وسلم سماجی مساواد قانونی مساواد دستوری مساواد اس نے کہا مرد اور عورت کو بھی برابر کر دو مساواد مرد و زن اور اس مساواد مرد و زن کی حوالے سے خاندالی نسام کا بیڑا گھر پیدائشی طور پر یقیناً انسانوں میں کوئی فرق نہیں پیدائشی طور پر مرد اور عورت بھی مساوی ہے کوئی شک نہیں اس میں شرف انسانیت میں مساوی حصے دار ہے لیکن جب ایک مرد شوہر بن جاتا ہے اور ایک عورت بیوی بن جاتی ہے اب یہ مساوی نہیں ہے اور رجال و قوامون علی النساء یہ گھر کا ادارہ یہ برباد ہو کر رہ جائے گا اگر دونوں برابر ہو گئے کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے کوئی ایک ہوگا ہے ڈوگ ڈی فیبلی لیکن یہ کہ جب انہوں نے مساواد مرد و زن کا جنزیہ اختیار کیا بیڑا گھر اور خلاف فطرت مساواد سکھائی ان کومنسٹوں کو کہ سب کو برابر کر دو معاشی اعتبار سے معاشی مساواد یہ فطرت کا تقاضی نہیں ہے سماجی مساواد